السلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہیں بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے دوستو آج میں آپ کا فیورٹ ڈراما جانے جہاں کی اپیسوڈ کا ریویو لے کے آیا ہوں تو دوستو آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ زیب کو یہ پتا چلا کہ تبریز نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا تھا تو اب وہ تھانے جاتی ہے اور تبریز کے خلاف یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو تبریز نے مار دیا ہے تب اس کے ساتھ رہو گے تو لڑکی تم اس لڑکی کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہو تب تبریز یہ کہتا ہے کہ نہیں ماں تم شاید غلط سمجھ رہی ہو کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں تو اس کے ساتھ رہ کر مجھے سکون ملتا ہے اور میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کر رہا ہوں تو پھر کشور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں آلیہ سے شادی کرنی چاہیے تھی میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی میں کوئی اور مسئلہ ہو تو تم اس اجنبی لڑکی سے تو وہ لڑکی تبریز سے کہے گی کہ وہ اجنبی نہیں ہے مجھ سے تو کشور یہ کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے اجنبی ہے تو تبریز اس سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ میری بیوی ہے میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور مجھے اس بات کو قبول کرنے میں کوئی بھی شرم نہیں ہے تو تب کشور یہاں پر کہتی ہے کہ تبریز تم بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو آپ آخر کیا کہہ رہیے تو تبریز اسے کہتا ہے کہ میں نے گلزیب سے شادی کر لی ہے اور اب وہ میری بیوی بن چکی ہے تو آپ بھی یہ مال لیں اور اب میں گلزیب کو جب کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کے ساتھ ساری زندگی جو ہے رہنا چاہتا ہوں چاہے میں آلیہ سے شادی کر لوں یا نہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن میں گلزیب کو نہیں چھوڑوں گا تو کشور کہتی ہے کہ تبریز تم اس کو چان لے لیں گے تو آپ آلیہ کو آپ چھوڑ دیں تو وہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گی ورنہ نہ آپ کو الیکشن لڑنے دیں گے تو پھر تسبیح کہتی ہے کہ اما آپ کو اتنی فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اب جمال صاحب کو کچھ نہیں معلوم کہ میں حویلی چھوڑ کر گلزیب کے گھر رہتا ہوں اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو علی سے شادی نہیں کر سکتی تو تبریز نے اسے کہا کہ آخر تم آلیہ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے تبریز کہتا ہے کہ امی میں آلیہ سے شادی نہیں کر سکتا میں اسے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی اپسوڈ بھی تب تک کے لیے اللہ حافظ